سلام علیکم میں ہوں رکیہ آپ دیکھ رہے ہیں پیاری رکیہ کا کیچن پشاوری بیسن والی فرائے فیش کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو لوگ ہوم پیزنس کرنا چاہتے ہیں یہ ریسپی ضرور سے اپنی لسٹ میں شامل کرنے اور جو لوگ گھر میں بنانا چاہتے ہیں آپ یقین کریں باہر سے مہنگی والی فرائے فیش لانا بھول جائیں گے آپ لوگ اور آپ کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ آجے گا کیونکہ میں ڈیٹیل ریسپی دے رہی ہوں ایک ایک پوائنٹ کلیر کر رہی ہوں مسالہ چپکتہ کیسے ہے بلکل اترے گا نہیں کریسپ کیسے آئے گا اتنا اچھا کلر کیسے آئے گا یہ کون سا لیکوڈ ہے جو پور کرنے سے مزید فش میں خوشبو آئے گی مزید شائن آئے گی اتنے سیکریٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نا آپ لوگ فرسٹ ٹرائے میں انشاءاللہ پرفیکٹ بنے گی جوسی بنے گی فلیور فل بنے گی کتنے مہینے تک اس کو سیف کر سکتے ہیں فرائے کرتے ہوئے کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے میرینیشن کرتے ہوئے کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے ہوم میں مسالے یوز کرنے ہیں تو کون سے مسالے ہم لوگ یوز کریں تو آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہونے والی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کوٹنگ کتنی آؤٹ کلاس ہوئی ہوئی ہے انشاءاللہ آپ لوگ بھی بیسن کی پشاوری فرائے فش جب بنائیں گے آپ لوگ کا بھی دل خوش ہو جائے گا تو اس ریسپی کو آپ نے ضرور سے ٹرائے کرنا ہے دیکھیں کوٹنگ بہت اچھی ہوئی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے دو کلو فش لیا ہے دو کلو فش کے اندر ہلکا سا انہوں نے اجوائن ناماک اور لیمن لگایا وہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ لیمن کے پیسی ساتھ میں ہے مطلب لیمن کو جو سکویز کر کے انہوں نے اوپر لگایا ہوتا ہے فش کو یہ رہو فش ہے جو کہ ہے دو کلو اب اس کو واش کیسے کرنا ہے واش کرنے کا سمپل میتھڑ ہے اب آپ نے یہاں کیا کرنا ہے اچھا اس کے پیسیس آپ لوگ چھوٹے بھی بارک بھی کروا سکتے ہو اس طرح کے بڑے نورمل پیسیس بھی رکھوا سکتے ہو اس کے اوپر میں ایٹ کر دوں گی وان ٹیبل اسپون سوال حالانکہ انہوں نے سولڈ اجوائن اور لیمن لگایا ہوئے لیکن ہم پھر اسے خود سے بھی واش کرنے کے لیے لگائیں گے ٹھیک ہے میں ساری نئی بچیوں کے لیے ساری ڈیٹیل جو ہے بات بار ہر چیز بتا رہی ہوتی ہوں وان ٹیبل اسپون دیسی اجوائن ٹھیک ہے اور یہاں پر ہاون دستہ یا کونہ رندے میں یا مکسی میں آپ نے اجوائن کو فوراں سے پیسنا ہے پھر ایٹ کرنا ہے دیکھو کچھ چیزوں کے ٹیسٹ کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنے پڑتی ہے مسالوں کو بہت ضروری ہے اچھے مسالے یوز کرنا تو دیسی مسالے یوز کریں اسی لیے باہر جو ریسٹورنٹ ہوتے ہیں یا باہر ڈھابا وغیرہ میں کیوں اتنا ٹیسٹ ہوتا ہے ان کے اپنے کٹے میں فوراں کے مسالے ہوتے ہیں اچھے مسالے یوز کریں یہ میں نے لگا دیا لگانے کے بعد ایک گھنٹے بعد میں نے اس کو جو ہے نا واش کر لینا ہے سادھے پانی سے ٹھیک ہے آپ چاہو تو ایک چمت بیسن لگا کے بھی دھو سکتے ہو ہنگ وغیرہ نہیں آتی ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے نیکس سٹیپ فش کو میں اچھے سے واش کر کے کسی باسکٹ میں ہینک کر کے رکھ دینا تاکہ پانی سارا اس کا نکل جائے ایک باول لیا اس میں میں نے یہاں پر ون اینڈا ہاف کپ بیسن لے لیا دو کلو فش کے رحاظ سے آپ کو ساری میری نیشن بتا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر ون اینڈا ہاف کپ بیسن لیا اس میں تین انڈے ایڈ کی ہے انڈوں کی کوئنٹیٹی کو کم نہیں کرنا آپ نے کوٹنگ کے لیے ریسپی بلکھل پرفیکٹ دے رہی ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو یہاں پر تین انڈے ایڈ کر دیئے اس کے بعد میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں سکس ٹیبل سپون لیمن جوز آپ لوگ گھر کا جو بھی لیمن ہو اس کو بھی سکویز کر سکتے ہو باہر والا لیمن جوز بھی یوز کر سکتے ہو یہاں پر لے لینا ہے آپ نے چار سے پانچ ہری مرچوں کو پیسٹ بنا لینا ہے آپ نے وہ ایڈ کر دینا ہے یا آپ لوگ چلی گارلک چلی سوس ہوتا ہے نا آپ لوگ وہ بھی یوز کر سکتے ہو ٹو ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ چار سے پانچ ہری مرچے لیے اسے مکسی میں پیس لیا پانی ڈال کر اچھا یہاں پر میں نے لے لیا ہے یہ بہت زیادہ سیکریٹ ٹیپس ہوتی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھو ایک پوری لسن لے لیا میں نے اگر آپ لوگ دیسی لسن یوز کروں گے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا انہا یہ فارمی لسن ملتا ہے آپ لوگ یہ بھی یوز کر سکتے ہو آپ نے اس کو چھیلا گرائنڈر میں ڈالا صرف لسن ہے ادھرک نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ پورا میں نے لیا دو کلو کے لیے اور مکسی میں ڈالا اور پھر تھوڑا سا پانی ڈالا اور اس کو میں نے پانی کے ساتھ گرائنڈ کر لیا کوٹکے نہیں ڈالنا پانی ہی ڈالنا ہے ہم نے ساتھ اس کے ٹھیک ہے تاکہ میچھلی کے اندر تک اس کا لکویڈ اور اس کی سوک چلا جائے تاکہ بلکل جو بھی سمیل وغیرہ وہ پھر بھی بلکل نہیں آتی ہے اس کے بعد 3 ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ لے لیا سوکھی میتھی گھر کی ہوم میتھی سوکھی میتھی ہے اس کے بعد لال میرچ پاوڈر یہاں پہ لے لیا 1 ٹیبل سپون جس سے آپ چاول کھاتے ہیں ہے ایک ہمیں کھانے والا چمچ 1 ٹیبل سپون لال میرچ اور یہاں پہ لے لیا 1 ٹیبل سپون ہی ڈھڑا میرچ ٹھیک ہے کٹیوی لال میرچ جو ہوتی ہے 1.5 فیبل سپون سکھا دھنیا پساوا ٹھیک ہے تازہ پساوا ہے سکھا دھنیا ٹھیک ہے اگر برنا کونے لینے میں آپ لوگوں تازہ فوراں بھی پیس سکتے اجوائن 2 ٹیسپون کوٹیوی ہے ڈیسی اجوائن کوٹیوی ہے نمک ٹو ٹی سپون اچھا نمک کو آپ لوگ کم ہاتھ روک کے رکھیں گے اگر آپ کو لگے کم زیادہ کم ہے تو پھر تھوڑا سا ایٹ کر دینا ٹھیک ہے یہاں پر ہوم میٹ گرم مسالہ ٹو ٹی سپون ٹھیک ہے ہوم میٹ گرم مسالہ اگر آپ باہر کا گرم مسالہ یوز کر رہے ہو تو پھر آپ لوگ فورٹ ٹی سپون تک بھی یوز کر سکتے کیونکہ اس میں ملاوٹ کافی چیزیں سکا دھنیا وغیرہ زیادہ ہوتا ہے گرم مسالے میں چیزیں کام ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے اچھا یہاں دیکھو میں مکسنگ کیسے کر رہی ہوں یہ سٹیپ بہت ضروری ہے اگر آپ نے یہ مکسنگ ہی صحیح نہیں نا کیا ہے تو کوٹنگ صحیح نہیں آئے گی اگر مکسنگ صحیح نہیں ہوگی نا تو پھر کیا ہوگا کہیں پہ فش پہ مسالہ لگے گا کہیں پہ نہیں لگے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ دیکھو میں کتنے اچھے انڈے ہیں اس کے اندر انڈے بھی ہیں بیسن بھی ہیں بیسن میں نا ہلکی ہلکی جب بھی کوئی لکوٹ چیز جائے تو گٹلیاں سی بن جاتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو ختم کرنا ہے سپیچولا لے لو ہینڈ بیس لے لو بس آپ نے پھینٹتے جانا ہے انڈے ہیں اس کے اندر انڈوں کو آپ نے ایسے جیسے پھینٹنا ہے انڈوں کا مکسٹر ایک جگہ نہیں رہنا چاہیے اور اگر آپ لوگ فرس ٹائم بنا رہے ہو تو آپ نے فش پہ دو دو کٹ لگا لے دیں ٹھیک ہے کیوں مجھے پتا ہے میں نے کس طریقے سے ہندل کرنا ہے تو میں نے تو کٹ نہیں لگایا لیکن اگر آپ لوگ فرس ٹائم بنا رہے ہو یا بیگنر ہو تو فش پہ نا ہلکے ہلکے سے آپ نے دو دو کٹ ایک ایک فش پہ آپ نے لگا لیں ٹھیک ہے نہیں لگانا چاہو تو مت لگانا یہاں پر دیکھو میں نے اچھے سی پھینٹ لیا ہے دیکھو میں نے ایک باول لے لیا جو کہ اے ٹائٹ تھا جار اس کے اندر بیسن ہی پڑھا تھا پہلے سے ابھی بیسن ختم ہو ہوا میں اسی جار میں اس کو مریناشن کرنے رکھوں گے آپ لوگوں نے کسی بھی باول وغیرہ میں مریناشن نہیں کرنا کسی ڈھککن والی چیز میں جو اے ٹائٹ جار ہویا کسی بھی باکس وغیرہ میں آپ نے اس کو رکھنا ہے مریناشن کرکے دیکھو میں نے تھوڑا سا لیا آپ دیکھو اتنا اچھا یہ liquid بناوا ہے کہ جیسے جیسے میں کوٹ کر رہی ہوں فش کے اوپر ویسے ہی کوٹ ہوتا چلا جا رہا ہے بلکل نہیں تنگ کر رہا یا کوٹ اتر رہا ہو اگر آپ نے اس liquid میں تھوڑا سا بھی کم زیادہ کیا تو کیا ہوگا بیٹر بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا جس کی وجہ سے فش کے اوپر کوٹ نہیں ہوگا اچھے طریقے سے آپ نے فش کے سائیڈوں پر اوپر نیچے اچھے طریقے سے بیسن کی انڈوں کی کوٹنگ کر دینی ہے اور کوٹنگ یہ بلکل انف ہے جو میں نے آپ کو ریسپی بتائی ہے یہ بلکل پرفیکٹ ہے آپ لوگ کیا کریں جو بھی مسالے ہیں نا وہ ہومین مسالے یوز کریں تو اس کو تازہ پیسا کریں مسالوں کی کوالیٹی پر کمپرومائز نہیں کرنا خوشش کریں دیسی مسالے یوز کریں ہول سیل کی شاپ سے آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں نا تو آپ لوگ گھر لا کے کوشش کریں گرم مسالہ خود بنا کے رکھیں سوکہ دھنیا مطلب زیادہ تین دن کے لیے پیس کے رکھیں اسے زیادہ نہیں رکھیں اس سے کیا ہوگا نا خوشبو اور زائقہ اور زیادہ اچھا ہوتا ہے یہاں پر میں نے مرینیٹ کیا اور اس کو تقریباً جو ہے نا اب میں نے رکھ دیا کور کروں گی ہمیشہ کسی بھی مرینیشن والی چیز میں آپ کو ٹیسٹ چاہیے تو آپ نے چوبیس گھنٹوں کے لیے اس کو آپ نے مرینیشن ضرور سے کرنی ہے ضرور سے کرنی ہے آپ لوگ باہر جائیں تکہ کھائیں کچھ بھی کھائیں مرینیشن بہت گھنٹوں پہلوں کی ہوئی ہوتی ہے تب ہی جا کے اس کا ٹیسٹ نکلتا ہے اب کیا کریں گے اب اس کی کوٹنگ کیسے کرنی ہے وہ میں ساتھ ہی بنا کے رکھوں گی یہ رات کا ٹائم ہے جب ہی میں مرینیشن کر رہی ہوں یہ مسالہ ہے فش مسالہ آپ کو میں نے پچھلی فش کی ریسپی میں دی ہوئی ہے آپ لوگوں کو لنک اس فشن بوکس میں مل جائے گا جا کے گھر میں بنا کے آرام سے فش مسالہ رکھ لو بہت آؤٹلاس مسالہ بنتا ہے اور سستہ بنتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ لوگ باہر سے فش مسالہ لے سکتے ہو ٹھیک ہے تقریباً ہاف کب تک یہاں میں نے لیا کون فلار 1,2,3 کھانے والے چمچ لیے اور 3 ٹیبل سپون میں نے اس لئے الگ الگ کر کے دکھایا تاکہ آپ لوگوں کو ایزی ہو جائے 3 ٹیبل سپون میں نے کون فلار ڈالا اب اس کے اندر میں ڈالوں گی میدہ ٹھیک ہے میدہ میں نے یہاں پر لے لینا ہے 1,2,3,4 تو ہم 6 ٹیبل سپون تک میدہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے اندر اور جائے گا زردے کا کلر اگر زردہ کلر نہیں میں زیادہ تر اورنج فوڈ کلر یوز کرتی ہوں پاوڈر میں ٹھیک ہے اچھی کوالیٹی کا فوڈ کلر لیں گے تو کلر بھی بہت اچھا تھا جیسے بریانی میں ایک کھلتا ہوا سا کلر آ رہا ہوتا ہے کچھ یلو بھی ہوتا ہے آپ لوگ اس طرح بھی لے سکتے ہیں تو یہ میرے پاس اورنج فوڈ کلر ہے تو میں نے وہ ایٹ کر دیا تقریباً 1 ٹی سپون تک ٹھیک ہے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اس کو کور کرنا ہے اور ساتھ رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ بھی اسی طرح پڑھا رہے گا آپ نے فوراں سے نہیں بنانا اس کو مرینیشن ٹائم پر بنا کے آپ نے کور کر کے رکھ دینا ہے فیش میرینیٹ ہوگی ہم صبح اس کو فرائے کریں گے جب تک یہ مسالہ بھی اندر تک اچھے طریقے سے ہر چیزیں جو ہے اس کے اندر مکس اپ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے میں نے رکھ دیا اچھا اب صبح ٹائم جب ہم نیکس ٹائم مطلب میں نے پوری رات کا تقریباً 12 گھنٹوں کا تو آپ لوگوں نے اس دے دینا ہے فیش کو ٹھیک ہے اور میدے والی جو کوٹنگ ہے وہ کوشش کریں آپ لوگ فرائے کے ٹائم پر ہی اس کو کوٹ کر کے تو فرائے کریں اب میں نے وہ مسالہ جو ہمارے پاس تھا ہم نے بنایا ہوا تھا میدے کی کوٹنگ کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس ہے اور فیش میرینیٹ ہو کے آ چکی ہے اب کیا کرنا ہے میں اسے کسی بڑے باول میں ڈالوں گی تاکہ مجھے ایزی ہو جائے کہ میں اچھے طریقے سے فیش کو کوٹ کروں اوکے تین ہی سٹیپ تو ہو گئے لیکن اب فیش کو کوٹ کرنے کے لیے آپ گوھر کیجئے گا یہاں پر دیکھو فیش کے ساتھ کتنا اچھے طریقے سے مسالہ سٹک ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے آپ نے اس کو میدے والے میں رکھنا ہے کوٹنگ میں اوپر سے آپ نے اس کو پہلے میدے ہی چھڑکنا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ اگر ہاتھ لگاؤ گے اس کا اوپر سے ساری میرینیشن اترے گی تو کوشش کرنی ہے آپ نے اس کے اوپر میدہ لگا کر ہر سائٹ سے میدہ لگانا ہے اور پھر باؤل کے ساتھ جھٹک دینا ہے ہلکا ہلکا ٹھیک ہے اور یہ میرینیشن یہ جو کوٹنگ ہے پرفیکٹ کوٹنگ ہو جائے گی اس کی ٹھیک ہے اسی طرح میں دوسرا بھی آپ کو دکھا رہی ہوں سب طرح سے کوشش کرنی ہے میدہ آپ نے اس طریقے سے لگانا ہے اور اچھے طریقے سے اور اس کو ہلکا ہلکا پریس بھی کر دو تاکہ اترے نہ دو تین بچھٹک تو ایسے اس کے بعد آپ رکھ دوگے ہماری کوٹنگ بلکل پرفیکٹ ہوگی فش کی بلکل پرفیکٹ ٹھیک ہے اور جتنا میں نے آپ کو میدہ بتایا ہے اتنا ہی میدہ بلکل زبردست ہے دو کلو فش کے لیے یہ ساری میرینیشن میں نے پرفیکٹ بتائی ہے ٹھیک ہے اور ٹیسٹ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اتنا شکر ہے اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ لوگوں نے اسے ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے کامٹس میں ضرور بتانا ہے اچھے طریقے سے میں نے ساری فش کو اسی طریقے سے کوٹ کر لیا میدہ زیادہ نہیں کرنا مسالہ زیادہ نہیں کرنا اسی طرح ہر چیز کی کوانٹیٹی کو بیلنس رکھنا ہے تو ہی آپ کو ریزلٹ ملے گا ٹھیک ہے یہ دیکھو کوٹ ہو چکا ہم میں کیا کروں گی جیسے بہت بڑی والی کڑائی ہے میرے پاس اس میں اقصر میں فرائی چیزیں کر دیوں خاص بار پر سربیوں میں صرف فش کے لیے ہوتی ہے تو یہاں پر ایک آئیل چار ٹائم آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں فرائی کے لیے لیکن جب ٹھنڈا ہو جائے چھان کر آپ کو رکھنا ہے ایسے نہیں رکھنا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے گرم ہو گیا آئیل اس کو تیز گرم کیا اس کی آنچ سلو کر دی فش ایڈ کر دی میں دو جگہ دونوں جگہ بنا رہی ہوں کیونکہ میرے کو جلدی ہے تو اس لیے میں دونوں سائٹس پر فش ڈال دی ہے پورا ایک سے ڈیرھ مینٹ آپ نے فش کو نہیں چھیڑنا ڈیرھ مینٹ بعد اس کو پلٹوگے بیسن لگا ہوتا اگر آپ فوراں سے پلٹوگے بیسن اس کے ساتھ چپک جائے گا ٹھیک ہے ایڈیر مینٹ بعد آپ نے فش کو ٹرن کرنا اور اس طرح کا چمچ جسے ہم اکثر برگرز وغیرہ بناتے ہیں انڈا وغیرہ کرتے ہیں تو اس طرح چمچ کوئی سب چمچ لے کے آپ پریس کرتے جانا ہے ٹھیک ہے جن کی بھی ہو جائے گی اور اندر سے کچھی رہ جائے گی میڈیم تو لو فلیم پر ہمیشہ سے فش کو فرائے کرتے ہیں کوٹنگ دیکھیں ماشاءاللہ تقریب نو منٹ سے دس منٹ تک لگیں ایک بیچ کو تو میں نے ٹائم کو کم کرنے کے لیے بچت کرنے کے لیے میں ساتھ میں فرائی پین میں بھی آئیل تھوڑا سا ادھر ڈال دیا اور ساتھ میں اس کی فلیم سلو ہے تو میں کیا کرتی ہوں وہاں سے فوراں سے اٹھا کے اس طرف ڈالتی رہتی ہوں جب تک یہ بیج ہوتا ہے میں نیکسٹ والا کر لیتی ہوں تو یہ ایزی ہوتا ہے جب آپ چٹنی بتائی تھی ایمبلی کی چٹنی اس کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں ہے گرین رائتا جو بہت زبردست لگتا ہے باروی کیو چیزوں کے ساتھ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں جائیے گا اور ضرور سے بنائیے گا فرش اس کے بعد ہم کیا کریں گے بٹر لینا ہے unsalted اگر آپ salted بٹر ہے نمک والا تو پھر آپ نے salt کو کم کر دینا پہلے تو یہاں پر آپ دیکھ اگر ہم اکیلا بٹر کرتے بٹر کی quantity زیادہ لگتی دوسرا بٹر جل جاتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر تھوڑا سو oil add کر دیں گے 3 tablespoon 4 tablespoon oil add کر دیں اور اسے اچھے سے mix کر لیں بٹر اچھے طریقے سے melt جائے گا اچھے سے نہیں ہے میں آپ کو تو رکھ میں بھی دکھائی تھی بہت اچھا سا crumb بھی آ گیا کر سب چیزیں صحیح quantity میں گئی ہیں تو ہی یہ result آیا اوکی یہ ہمارے پاس ہے بہت ہی مزیدار ایمبلی کی چتنی جو بار بی کیو چیزوں کے ساتھ سرب ہوتی آپ لوگ تیکسچر دیکھ لو جب بنا کے رکھو ایک ایک مہینہ یہ خراب نہیں ہوتی ہے آپ لوگ بنائیں پوری سردیاں بھی اس کو رکھیں گے یہ خراب نہیں ہوگی کوشش کرنی ہے اس کے اندر آپ نہ ڈالیں ٹھیک ہے آپ لوگ اسے ضرور سے بنائے گا اس فش کا پیسٹ ڈبل ہو جاتا چٹنی کی وجہ سے تو یہاں پر میں دھنیا لیمون ٹماٹر اور اس کے بعد جب آپ سرف کرنا ہے تو آپ نے باہر کا چارٹ مسالہ اس کے اوپر سپرنگل کر دینا ہے اور بلکل گرما گرم فش کے اوپر آپ نے برش کے ساتھ ہم نے جو بنایا تھا بٹر وہ آپ نے اس کے اوپر ہلکا پور کر دینا ہر فش کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے آپ یقین کریں ایک کریس کے ساتھ ایک سوف میس آ جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے مکھن میں فرائی کیا ہو اتنا اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو میں اس طرح سے لگا میں سارا اس پور کر دوں گی کیونکہ فش ابزورب کر لیتی ہے اور میری اس ریسپی میں بلکل بھی یہ فش جو اویل ابزورب نہیں کرتی ہے اگر آپ لوگ فرائے کر رہے ہیں تو بلکل آئیلی فش نہیں ہوگی بہت زبردستی ہوگی تو آئی ہوپ یہ ریسپی آپ